امید کمار جو کے مشہور گلوکار اور ادکار کشور کمار کے بیٹے ہیں ان کی زندگی میں ایک نہایت ہی دکھ بھرا واقعہ ان کے والد کشور کمار کی موت سے جڑا ہوا ہے 13 اکتوبر 1987 کو کشور کمار کا انتقال ہوا اور یہ امید کمار کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا کشور کمار نہ صرف ایک عظیم گلوکار تھے بلکہ امید کمار کے لیے ایک رہنما، استاد اور بہترین دوست بھی تھے امید کمار اپنے والد کے ساتھ کئی فلموں اور گانوں میں کام کر چکے تھے اور ان سے گائیکی کی تربیت بھی لی تھی کشور کمار کی اچانک موت نے امید کمار کو نہائیت ہی افسردہ کر دیا امید کمار کے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ ان کے والد کی موت سے کچھ دن پہلے ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی نوک جھونک ہوئی تھی جو عام طور پر باپ بیٹے کے درمیان ہوا کرتی ہے کشور کمار اپنی آخری فلم کے کچھ منصوبے مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس دوران ان کی اور امید کمار کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے لیکن وہ بلکل معمولی بات تھی تاہم جب کشور کمار کا اچانک انتقال ہوا تو امید کمار کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جو بھی وقت گزارا وہ بہت ہی قیمتی تھا انہیں اپنے والد کی رہنمائی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی اس وقت امید کمار اپنے والد کی موت کے صدمے سے گزر رہے تھے اور ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ شاید وہ اپنے والد کے ساتھ کچھ اور وقت گزار سکتے تھے یا انہیں کچھ اور عزت دے سکتے تھے یہ واقعہ امید کمار کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا اور غمگین موڑ تھا اور کشور کمار کی موت کے بعد انہوں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ وہ اپنے والد کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور ان کی محبت اور رہنمائی کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں